آج راکھنے کی چھوڑنے کے لئے تیار آج راکھنے کی چھوڑنے کے لئے تیار قسم کھا کے بتاؤ اپنے ہردہ پہ آپ اورے قسم کھا کے بتاؤ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تاکہ بھی بوپال بھارگاؤں نے آپ اوروں کی سنگیں بھیج بھاؤ کرو ہے کبھی کسی کام کے لئے منع کیا ہے کیا جو چیز ان کے بس کی تھی اس کو دینے میں انہوں نے کبھی کوئی کمی رکھی ہے کیا کبھی نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا چناؤں سے پہلے ہی راجنیتی چھوڑنے کی باتیں کرنے لگے منتری پوتر بیکاس یاترہ میں بولے ایسا نہیں ہوا تو چھوڑ دیں گے راجنیتی منتری گوپال بھارگاؤں سے چھپ چھپ کر مدد لینے والے کانگریس نیتاؤں کا کھولا راج منتری پتا کے بعد بیٹے نے سادھا کانگریس پر نشانہ رہلی کے ہر دوٹ میں بیکاس یاترہ کے دوران دیا بیان کا ویڈیو ہو رہا وائرل سال 2023 کے انت میں ویدھان صفحہ کے چناؤں ہونے ہیں ساگجلے کی رہلی ویدھان صفحہ سے آٹھ بار کے ویدھایت منتری گوپال بھارگاؤں کے بات ان کے بیٹے دیپو عبیشیق بھارگاؤں ہی پتا کی راجنیتک وراثت سمحالنے کو تیار ہے لیکن چناؤں سے پہلے ہی منتری پتر کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ کانگریس نیتاؤں بھی چھپ چھپ کر منتری جی سے مدد مانگنے آتے ہیں اور ان کی مدد کی جاتی ہے اور اگر کانگریس نیتاؤں کہہ دیں کہ مدد نہیں کی ہے تو وہ راجنیتی چھوڑنے کو تیار ہے ہمارے پیروڈی جو دن رات ہمارے نے گار ہی دے رہے ہمارے خلاف چناؤں لڑھوئے بے بھی اپنی آتما کے ہاتھ رکھیں بتا دے ہوئے کہ گپال بھارگاؤں نے ان کے خلاف غلط کام کیا ہے تو ہمارے جنیتی چھوڑنے کے لیے تیار ہمارے جنیتی چھوڑنے کے لیے تیار بے بھی لک لک کے آؤ تھے کام کروا رہے ان کے بھی کام بھائیا گپال بھارگاؤں کر رہے ایک بیان کی مادھیم سے دیپو بھارگاؤں نے جنتہ کو الگ الگ سندیز دینے کی کوشش کی ہے ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ رہلی میں منتری بھارگاؤں ہی ہیں جو سیدھے آمجن کی آباج کو سنتے ہیں دوسرا جو بپکش کے لوگ چناؤں کو دیکھتے ہوئے سکریہ ہو رہے ہیں اور جنتہ کے سکھ دکھ میں شامل ہونے کے دعوے کر رہے ہیں بے لوگ بھی منتری گپال بھارگاؤں کے پاس ہی آتے ہیں اور ان سے مدد لیتے ہیں منتری پتر 2018 کے ویدھان سبھا اور 2019 میں لوگ سبھا کی دعوے داری پہلے ہی کر چکے ہیں جس سے یہ ساف ہے کہ وہ چناؤں لڑنے کے لیے بہت پہلے سے تیاری کر رہے ہیں ان دنوں دیپو بھارگاؤں رہلی ویدھان سبھا میں پتا سے زیادہ سکریہ ہیں یہی وجہ ہے کہ انہیں رہلی کے بھبست کے بھارگاؤں کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے اب اگر بات اس وائرل ویڈیو کی کریں تو بتا دیں کہ ان دنوں بی جی پی کے دوارہ راج اور کندر سرکار کی یوجناو کا پرچار پرسار کنے پرتیگ ویدھان سبھا میں بیکاس سیاترہ نکالی جا رہی ہے جن پرتی ندھیوں اور سرکاری ادھیکاریوں کے دوارہ یوجناو کے کسیدیں پڑے جا رہی ہیں اسی تاریتم میں رہلی کے ویدھان سبھا کے ہر دوٹ میں ویکاس سیاترہ لے کر ادھیکاریوں کے ساتھ منتری پتر پہنچے تھے کاریکرم کے سمہودھن کے دوران انہوں نے کہا کہ منتری گوپال بھارگاؤں نے کبھی کسی سے بھید بھاؤں نہیں کیا ہے ان پر جتنا اور جو کچھ بھی بنا وہے کیا ہے ہمیشہ آم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پہ تیار رہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں اس کے بعد دیپو بولے کہ آم لوگ تو ٹھیک چون کو دن رات گالیاں دے رہے ہیں ان کے خلاب چناؤں لڑ رہے ہیں ایسے لوگ بھی منتری گوپال بھارگاؤں کے پاس چھپ چھپ کر مدد مانگنے آتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں اگر کانگریز کے لوگ اپنی آتما پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے تو وہے راجنیتی چھوڑنے کو تیار ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چناؤں میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے اس لیے گوپال بھارگاؤں راج دھرم کا پالن کرتے ہیں اب جنتا بھی اس کا پالن کریں اپنے ہردہ پر آپ اور اپنے قسم کھا کے بتاؤں ہاتھ رکھ کے بتاؤں کہ گوپال بھارگاؤں نے آپ اوروں کی سنگیں بھیدباؤں ضرور ہے کبھی بھیدباؤں کیا ہے کیا کبھی کسی کام کے لیے منع کیا ہے کیا جو چیز ان کے بس کی تھی اس کو دینے میں انہوں نے کبھی کوئی کمی رکھی ہے کیا کبھی نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا ارے آپ اورے تو ٹھیک ہو سامانے آدمی آؤ ہمارے بیرو دی جو دن رات ہمارے لانے گار ہی دے رہے ہمارے خلاف چناؤں لروے بیوی اپنی آدموں کے ہاتھ رکھے بتا دے ہوئے کہ گوپال بھارگاؤں نے ان کے خلاف غلط کام کیا ہے تو ہمارے دن آدمی کی چھوڑنے کے لیے تیار بیوی لک لک کے آؤت ہیں کام کروا بھی ان کے بھی کام بھائیہ گوپال بھارگاؤں کر رہے ان کے کام کو بھی منہ نہیں کر رہے ہم بھی دباؤں کسی سے نہیں کر چناؤں ختم بات ختم آ رہے ہو چاہ جیتے ہو کوئی بات نہیں ہم تو اپنے لاز دھرم کا پالن کر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کو بھی اپنے دھرم کا پالن کرنا پڑے گا ہاتھ لڑ کر ہمارے دلتی آپ لوگوں کو بھی اپنے دھرم کا پالن کرنا پڑے گا کوئی مجبوری نہیں ہے کوئی دباؤں نہیں ہے کیول نویدن ہے وہ بھی اپنا سمجھ کے آپ لوگوں سے ہم نویدن کریں ہاتھ جڑ کر آپ سبھی لوگوں سے نویدن ہیں کوئی مجبوری کی بات نہیں کوئی دباؤں کی بات نہیں کوئی دانگرداسی کی بات نہیں کیول نویدن ہے اپنا پروار کی گھتی ہونے کے ناتے آپ لوگوں سے کہ جب یہ بھیروتی لوگ آپ کو بھڑکانے کے لیے آپ کے گاہوں میں آتے ہیں آپ کو فسلانے کے لیے آپ کے گاہوں میں آتے ہیں تو ان کی بات ماننے سے پہلے ان پر بسواث کرنے سے پہلے ایک بار اپنے بھائیہ گوپال بھارگو سے جنور بات کر لینا پھر چاہے آپ کو جو صحیح لگے جو غلط لگے پیسہ آپ کر سکتے ہیں بھوت کا ہے کہ بے آئے ان نے کان میں قیدائی کہ تمہا جو بگڑو ہے وہ گوپال بھارگو نے بگاڑو تمہا جو خرابہ ہو ہے وہ گوپال بھارگو نے خراب کرو تمہا نے کان دے دا وہ پھلانا نے ڈھمکا تو اپن انہیں کی بات مان جاتا تین آدمی چناؤں لڑے ایک آدمی جیت گا دو جنے ہار گئے تو ہار میں بھاروں کی تے گائے سنو تم تو جیت رہتے گوپال بھارگو نے ہرا